کارپن ڈائی آکسائیڈ پیکسیشن روبیسکو it was discovered and named in 1954 روبیسکو ایک انزائنس رائیوڈوز بائی پاسفیٹ کاربوزیلیزم اسے کیوں روبیسکو کہا جاتا ہے چونکہ یہ آر یو بی پی پہ ایکشن کرتا ہے اور اس آر یو بی پی کو اٹیج کر لیتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اس لیے اس کا نام رکھا ہے روبیسکو ہم انزائنس کی کلاسیفیکیشن میں پڑ چکے ہیں چونکہ جس ٹائپ اپ ریاکشن وہ کروا رہی ہے اس ٹائپ اپ ریاکشن کے بیس پہ انہیں نام دیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ چونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو یہ اٹیج کر لیتا ہے آر یو بی پی کے ساتھ رائی بولوز it is پائیو کاربن کنٹیننگ کمپاؤنٹ کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کے اندر یہ پانوں سے کرائیں پائیو کاربن کنٹیننگ کمپاؤنٹ رائی بولوز اور چونکہ اس میں دو پاسپیٹ گروپ اٹیج ہوتے ہیں ٹیک ہے نا اس لیے اسے رائی بولوز بائی پاسپیٹ اٹیج ہوتا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے آر یو بی پی رائی بولوز بائی پاسپیٹ چونکہ اس کو دو پاسپیٹ گروپ اٹیج ہوتے ہیں اس لیے اسے کہتے ہیں رائی بولوز بائی پاسپیٹ اور یہی رائی بولوز بائی پاسپیٹ کو اٹیج ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اس کو اٹیج کون کرواتا ہے رویسکو انزائیز اس لیے اس کا نام رکھا ہے رائی بولوز بائی پاسپیٹ کاربن ڈائیز رویسکو انزائیز it is a protein in nature and it is کنسیڈر اکثر آتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کون سا پروٹین پایا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ رویسکو پروٹین پایا جاتا ہے کبھی پہ آپ سے پوچھا جائے چونکہ روبسکو انزائنز سارے پلانٹس پریزنٹ ہوتے ہوں کے پوٹوسنٹاٹک سیلز میں اگر آجائے کہیں پہ یا کوئی آپ سے پوچھے دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے پروٹینز کا نام بتائیں تو آپ لوگ پڑ چکے انزائنز ہیں پروٹینین نیچر روبسکو is the most abundant پروٹینین نیچر اور اگر آجائے سب سے زیادہ پائے جانے والے کاربوہیڈریٹ کا نام بتائیں تو آپ لوگ کو بتائیں سیلولوز جو کہ پولی سیکرائیٹ کاربوہیڈریٹ اور وہ پلانٹ کے سلوال میں پائے جانے والے دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے کاربوہیڈریٹ جو ہے نا وہ سیلولوز ہوتا ہے اب کسی روبسکو انزائنز میں ہم پہلے ہی پڑ چکے ہیں تنڈنسی دونوں کی جانب ہے یہ کارپٹائٹ سائٹ کو بھی لے کے جا سکتا ہے آکسیجن کو بھی لے کے جا سکتا ہے depend upon its concentration we can say روبسکو has tendency towards both oxygen as well as carbon dioxide اس کی تنڈنسی دونوں کی جانب ہے یہ آکسیجن کو بھی لے کے جا سکتا ہے یہ کاربوہیڈریٹ سائٹ کو بھی لے کے جا سکتا ہے depend upon its concentration it carries you too and attach it to the RUBP and then RUBP split into 3PGA پھر وہ 3PGA میں ان کی splitting ہوتی ہے in case of C3 plants ہم پہلا ہی want to guess in 3 plants کے case میں جو پہلا stable compound باتا ہے وہ glyceric acid ہوتا ہے اس میں 3 carbons ہوتے ہیں اور کیونکہ اس میں 4 carbons ہوتے ہیں اس لیے اسے کہتے ہیں C4 plants so Robisco enzymes C3 as well A C4 plant represent ہوں گے but in C3 plant it will be present in mesopil cells in case of C4 plant it will be present in a bundle sheet cells وہاں پہ mesopil cell کے case میں PIPCO enzymes present ہوتا ہے اور ہم پہلا ہی پڑھ جوئے ہیں A C3 plants are 90% in the world while C4 plants are 5% to 10% in the world حالانکہ PIPCO enzymes اور Robisco enzymes تو Robisco اس لیے زیادہ ہے دنیا میں چونکہ C3 plants دنیا میں زیادہ ہیں موسیقا موسیقا